آپ نے بھی آپ مجھے ان لوگوں میں سے تھے جو ڈی مونیٹیزیشن جب وہاں نوٹ بندی جس ہوا تھا جب کافی قوصہ تھا اور آج جو دیکھا جائے تو اس نے پیٹیشنز کو خارج کرتے ہیں سپریم کورٹ نے لیکن سبھی سارے جو پیٹیشنز آ لے گئے تھے نوٹ بندی کے خلاف وہ پرے خارج رہ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اتنا یہ جب سے غلط کام نہیں ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں اب ایک ڈیسنٹ ججمنٹ بھی ہے اب یہ میرے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ کوئی بولے گا کہ بھائی یہ ریلیمنٹ نہیں ہے کہ ابجیکٹیو اچیف ہوا یا نہیں ہوا یہ تو بڑا ایبسرڈ ہے یہ تو تاجوب کی بات ہے ابجیکٹیو اچیف ہوا نہیں ہوا اس سے ہمارے مطلب نے کیا مطلب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یہ سرکار نے پدان منطری نے وزیراعظم نے دیش کے سامنے پکار پکار کر کہا کہ بلیک منی ختم ہو جائے گا ٹروریزم ختم ہو جائے گا اور ٹروریزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایک ومسکل بات ہے کہ یہ ایسا ڈیمانٹریشن کرنے کہ ٹروریزم ختم ہو جائے گا تو ریزلٹ کیا ہے پھر اب آپ سنیے ہماری بات کو اس میں چھ سات پوائنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیک منی دسٹرائی کرنے کا یہ پرپس ٹروریزم کاؤنٹر کرنے کا جو مقصد تھا یہ سب ومسکل تھا یہ سب اتھائی نہیں ہے یہ سراسر غلط فیصلہ دیش کے پدان منطری نے لیا ان کی سرکار نے لیا اور جس سے وہ جو کہہ رہے تھے اس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا اب مثال کے طور پہ ایٹی سکس پرسنٹ کرنسی کو نریندر موڈی نے رات میں آٹھ بجے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کتنے لوگ مرے سو لوگ مرے اس کی ذمہ داری کس پر ہے لاکھوں لوگوں کی روزگار سے آپ نے محروم کر دیا اب آپ ایک نیرو لیگل گراؤنڈ کے اوپر اپنی اکاؤنٹیبولیٹی سے بچ نہیں سکتے آپ سرکار بھئی اس کا پولٹیکل ایکنومیکل سوشل مارل ریسپونسبلیٹی تو دیش کے پدان منطری پاید ہوتی ہے آپ کیا بھول گئے کہ پدان منطری کو سپیچ جو نے تخریر میں اپنی بھاشن میں کہا تھا کہ گھر میں شادی ہے اور پیسہ نہیں ہے پدان منطری مسکر آ رہے تھے پورے اس ملک کی غریب عوام رو رہی تھی پدان وزیراعظم پدان منطری ہس رہے تھے ریزر بینک نے یہ کہا کہ تھٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ لاکھ کور کرنسی اب سرکولیشن میں ہے تھٹی ون پوائنٹ ون ایٹ لاکھ کروڑ کرنسی سرکولیشن آن انڈیا ابھی میں نے ڈبل ہو گیا اس وقت سیونٹین پوائنٹ نائن لاکھ نائن سون لاکھ کرنسی یوز میں تھا بیفور ڈیمانٹریشن دوزار سولہ میں اب کتنا ہے بھائیہ تھٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ لاکھ یہ آر بی آئی کے فگر ہے نائنٹی نائن پوائنٹری زیرو پرسنٹ ڈیمانٹائز منی اب سسٹم میں آ گیا جس کا مطلب کوئی بلاک منی ریکاوری نہیں ہوا خالی پوائنٹ زیرو زیرو ٹو پرسنٹ فیک کرنسی کو کیپچر کیا ہوا خلوائنٹ لژب45 روزار جلےAmarımٹ نے ایک بھائیہ نے کہا آر بی ای آئی نے کہا کہ آر بی ای ڈیڈ ناٹ ڈیمانٹائزشن بھلیو دیمانٹائزشن ڈیمانٹائزشن بھلیوUND بلیک منی یہاں بولنا ہے آجا اب آپ یہ بولیے کے جی ڈی پی گروت گرہ نہیں گرہ ڈیمانٹائزشن خلط فیصلے کے وقت سپران منتریימی انڈیا کا جی ڈی پی گروت دوزار سولہ سترہ میں ایٹ پائنٹ تری پرسنٹ تھا اس کے بعد کیا ہوا دوزار انیس بیس میں چار پرسنٹ پہ آ گیا پینڈیمک سے پہلے آٹھ سے چار پرسنٹ پہ آ گیا ڈیمانٹیشن کرنے پر اچھا اور ایک چیز عظیم پریم جی یونیسٹری کی ریپورٹ ہے جس میں عظیم پریم جی یونیسٹری نے ریپورٹ میں اپنے کہا کہ پچاس لاگ لوگوں کی نوکریان چلے گئے ڈیمانٹیشن کی وجہ سے آپ لوگ باجہ باجاؤ میڈیا والے پچاس لاگ یہ ریپورٹ ان کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمانٹیشن سے فائیویرز پرائر ڈیمانٹیشن ہاؤز ہولڈ فینائنشل لیابلیٹی ایوریج اٹھری پوائنٹ zero six پرسنٹ آف گراس نیشنل ڈیسپوزیبال انکم دوسری اٹھری اٹھری پرسنٹ آف گراس نیشن جاریویٹی اب آپ بولیں لایابلیٹیز آف گراس نیشن انکم روپیز 370964 کروہ 2016-17 ٹو سکس لیک سیونٹی نائن تاؤزن تری فورٹینین کرو ان ٹو تاؤزن سیونٹین ایٹین اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ادر ورڈز مور ان مور پیپل اٹھ ٹیکن اوٹ لونز آفٹر ڈیم اوڈیشن اب لوگ لون لونینا شروع کر دیے اور ایک بات آپ سنیے مینیفیکسرنگ شروع جی ڈی پی سکسٹین پرسنٹ تھا میک ان انڈیا جب لانچ ہوا تھا آج تھرٹین پرسنٹ ہے توٹل جابز ان مینیفیکسرنگ سیکٹر جو ہے فائی پوائنٹ سیون کروہ تو ٹو پوائنٹ سیون کروہ آفٹر ٹو آفٹر ٹو دو آنس سکسٹین مینیفیکسرنگ سیکٹر میں فائی پوائنٹ بون کروہ تھے ڈیم اوڈیشن کے پر ٹو پوائنٹ سیون کروہ ہو گئے اور ایک بات آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آج بھارت میں پانچ کروہ بھارت کے لوگ نوکریوں میں ہیں جس کو لیبر فورس پارٹسپائشن سکسٹی پرسنٹ یو ایس میں ہے سیونٹی پرسنٹ چائنہ میں ہے اور فورٹی پرسنٹ بھارت میں ہے اب آپ باجہ باجون عویشوہ گروں عویشوہ گروں بولو فائی کروڑ فیور انڈینز are working today than where before موڈی became prime minister لیبر فورس پارٹسپائشن سکسٹی پرسنٹ یو ایس میں ہے سیونٹی پرسنٹ چائنہ میں ہے اور بھارت میں خالی فورٹی پرسنٹ ہے بھارت کے پدان منتری وہ انڈیا کی ور فوس کو شرنک کر دیئے یہ لیول آف انکومپٹنس ہے اب کتنا انیمپلائیمنٹ ہے سکس پرسنٹ کے اوپر ہے کتنا انیمپلیشن ہے سکس پرسنٹ کے اوپر ہے اب آخری بات یہ ہے یہ جو ہے ایٹیزم یہ آرٹیکل تری ہنڈرینڈ ایٹ تری ہنڈرینڈ اے کا یہ ماس گروس وائلیشن ہے اور ہم آپ کے ذریعے سے دیش کے پدان منتری سے بور رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ڈی مورنٹیشن دے منائیے نا منائیے ڈی مورنٹیشن دے آپ نے کہا تھا کہ بلیک منی ختم ہوگا سیلیبریٹ کیوں نہیں کر رہے اگر ڈی مورنٹیشن سکسس تھا تو ہم چیلنج کر رہے بی جے پی سے چلی آپ سکسس ہر مانتے ہیں تو منائیے نا کیوں نہیں مناتے آپ نوٹ بندی دیوست منائیے نا کیوں نہیں مناتے آپ کیونکہ بھارت کے پدان منتری کو معلوم کہ نوٹ بندی سے مہیل آئیں ڈیلی ویج ورکرز ہینڈی کراف آٹیزن پلمبرز ڈرائیورز الیکٹریشنز پلمبرز میسنز یہ سب برباد ہو گئے اس کا سوشل پولٹیکل ریسپانزبلیٹی جیش کے پدان منتری ان کی سرکار پر آئید ہوتی ہے ڈیمورٹیشن کے اوپر اب آپ سپریم کورٹ کے فیسرے کو لے کے آپ باجہ بجائیے مگر یہ سچائی ہے ہی نہیں ہم جو مددے آپ کے یہ جو سامنے رکھے آپ کے نوٹ بندی دیوست کیوں نہیں مناتی بی جے پی منائیے نہ چلیے عظیم پریم جی یونیسٹی کی ریپورٹ بھو رہے گئے پچاس لاکھ لوگوں کی نوکری چلے گئی سو لوگ مر گئے آج کتنی کرنسی سرکولیشن میں تھٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ لاکھ کروڑ کرنسی سرکولیشن میں جب سیونٹین پوائنٹ نائن سیون لاکھ کروڑ تھی اور نائنٹی نائن پوائنٹ زیرو تریز نائنٹی نائن پوائنٹ تریز زیرو پرسنڈ دی مونٹائز پیسہ جو ہوا تو سسٹم میں واپس آ گیا اب یہ کیا ہے بتا ہوا چلیے دیکھ سوالہ بلکل میں جین سماج کے لوگوں کے ساتھ ہوں جو فیصلہ بی جے پی کی سرکار جب جھارکنڈ میں تھی لیا گیا تھا ان کے اس مندر کے بارے میں اس کو جھارکنڈ کی سرکار کو واپس لینا چاہیے اور جو جین مندر پر حملہ ہوا تھا گجرات میں اس پر گجرات کے مکہ منتری کو سخت ایکشن لینا پڑے گا وجہ کیا آپ بتا رہے ہیں ہاں کافی طرح کچھ ہے ارے وجہ بھئے ان کے ان کی ان کا ریلیجیس پلیس ہے وہاں پر آپ شوٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر ان کے اس مندر میں جھارکنڈ میں آپ کیا کیا یعنی وہ جگہ ان کے لیے ایک پویتر جگہ ہے ان کے لیے آپ وہاں پر کیا کیا سب تماشی ہو رہے ہیں وہاں پر غلط ہے وہ بلکل وہ چھوٹا سماج ہے تو ان کی ان کے بھی تو کوئی ویلیو ہے ان کی بھی تو فیلنگز ہیں ان کے بھی تو ریلیجیس ریسپیکٹ کرنا چاہیے ان کے اس چیز کو ایک بات سنیے جب دلی میں illegal colonies کو موڈی سرکار ریگولیس کرتی ہے دلی میں دلی میں چناؤں سے پہلے کرتی ہے یہاں پر دوہزار سولہ میں وہی سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ سٹیٹ سٹیٹ کی پروپٹی ہے آج وہاں کی اتراکنڈ کی بی جے پی کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سٹیٹ کی نہیں ہے پروپٹی آپ بتائیے کہ یہ کیسا انکورشمنٹ ہو سکتا ہے جب وہاں پر تین گورنمنٹ کے انٹر کالیج ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں تین گورنمنٹ انٹر کالیج ہیں تو کیا حلدوانی میں یہ کیا انکورشمنٹ ہے یہ اتنے سالوں سے کیسا گورنمنٹ نے سکول کھولا اور انٹر کالیج کھولا وہاں پر وہاں پر ایک دھرمشالہ بھی ہے سولہ مسجد ہے چار مندیر ہے دو مندیر ہے اور ستر ہزار سے زیادہ لوگ برباد ہو جائیں گے اگر ان کو نکالا جائے گا تو ہم دیش کے پدان منطری سے اپیل کر رہے کہ انسانیت کی بنیاد پر بھارت کے پدان منطری بھارت کے وزیراعظم کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ان کو وہاں سے نہیں نکالنا چاہیے جب بھارت کے پدان منطری نے کہا کہ دوزار باویس جب آئے گا ختم ہوگا تو سب کو گھر ملے گا آرہی یا تو اب گھر سے نکال رہے ہیں لوگوں کو ایک پیڑی دو پیڑی نہیں چار چار پیڑی وہاں پر اس مقام پر رہی ہے جب ڈلی میں موڈی سرکار illegal colonies کو регولائز کر سکتی ہے تو یہاں پر اترا کنڈ کی بی جی پی کی سرکار کیوں نہیں مدد کر رہی لوگوں کو آپ دکھائیے نا کیوں نہیں مدد کرنا چاہ رہے آپ زیادہ تر اسے مسلمان ہیں غریب ہیں پورے ان کے ان کے سر سے چھت چھین لینا یہ کونسی انسانیت کی بات ہے کیا اگر ان پر اور جگہ دی جائے گی تو کیا آپ اس کیلئے مانیں گے آپ ہمارا پہلا ریکویسٹ یہ ہے بھارت کے بدان منطری سے کہ ان لوگوں کا بے گھر مت کرئے یہ برسوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں رو رہے ہیں عورتیں روڈ پر بٹھی ہوئے پچھلے چار دن سے کنٹینیوز ہم کو فون آتا ہے میسیجز آتے ہیں کہ چار دن باقی ہیں پاس دن باقی ہیں ہم کیا کریں گے کہاں جا کر رہیں گے ہم لوگ کدھر جا کر رہیں گے ارے آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھئے بھائی ان کی مدد کریے اگر سرکار چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے ان کو آپ بے گھر مت کریے سر ہاں اب آپ سنیے دیم آنٹیشن جب ہوا تھا کیا کہا تھا بی جے پی نے کیا کہا تھا ہتتر بازی ختم ہو گئی ٹررزم ختم ہو گئی آپ بتائیے یہ موڈی سرکار کی ناکامی ہے رجوری میں جمہو جمہو میں یہ ٹرررزم پھیل رہا ہے جمہو میں اب یہ کیسا آئے بھئی ہے ٹرررزم کیسا آکے مار کے جاتے ہیں یہ موڈی سرکار کی ناکامی ہے دیم آنٹیشن میں تو بڑے دعوے کیے تھے آپ نے مار آج رجوری میں جن لوگوں کو مار آگیا ہوں اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور یہ بی جے پی سرکار کی سراسر ناکامی ہے فیلیر ہے ان کا یہ کشمیری پنڈٹ مر رہے ہیں اب تو جمہو میں آگیا جمہو میں آگیا یہ اب آپ بتائیے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے آپ پولٹیکل فیلیر ہے موڈی سرکار کا یقیناً ٹررزم پڑوسی ملک سے آ رہے ہیں ٹررزم سارے مار آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کہا کہ تین سو ستہ رٹا دیئے تو سب ختم ہو گیا کہاں ختم ہو رہا ہے سب کو معلوم کہ ٹررزم فرس جنوری ہو ففٹین آگسٹ ہو ٹوئنٹی سکھ جنوری ہو یہ ان امپورٹن ڈیٹس کے اوپر برابر کچھ نہ کچھ کرتے تو آپ کو تو چوکنہ رہنا چاہیے تھا اور آپ نہیں ہے چوکنہ نہیں ہے آپ کی ناکامی آپ کے فیلیر ہے بھارت کے لوگوں کی موت ہو رہی ہے مہا پر یہ 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 ایک گھناؤنا اور بربریت کی ایک مثال ہے افسوس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اس عظیم ملک میں ایسے مرد حضرات ہیں جن کے دلوں میں ایک نفرت ہے خواتین کے بارے میں بربریت حیوانیت کی مثال ہے جو دلی میں ہوا ہے ٹکر مارتے ہیں اور اس لڑکی کو گسیڑتے ہو لے کر جاتے ہیں اس کی موت ہو جاتی اس میں جتنا بھی اس کی مضمت کی جائے کنڈیمنیشن کیا جائے کم ہے اور ایسے کرمنل ایکشنز میں سختی کے ساتھ ان کے اوپر کیس چلنا چاہیے اور پروسیکیوشن کا سرکار کا کام یہ کہ ان کو سزا دلوائے پورے ایویڈنس جمع کر کر اس کیس کو سٹرانگ بنا کر ان کو سزا دلوائے جب تک ان کو آپ سزا نہیں دلوائیں گے ایسے کرتے رہیں گے کہ ٹکر مار دیا کوئی بچی کو گھسیٹ لے کے جا رہے گے کہ کیا ہے بھائی ہے اور وہ بھی ملک کے دار الحکومت میں کیاپٹل میں یہ ہو رہا ہے